ٹک ٹوکر علی جٹ کو اگواہ کرنے والا علی ہیدر آباد نکلا واہ بھائی واہ سب کچھ یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اسلام علیکم میرا نام تو کیر بلوچ ہے یہ نیا چینل بنائے ہے تو میربانی کر کے سبسکرائب لازمی کر دینا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے پچیس فروری کو علی جٹ ٹک ٹوک سٹار علی جٹ کو لہور سے ارنو نوبر سے کال آئی تھی تو انہوں نے کہا ہم فلاں کمپنی بنائی ہے تو آپ لہور ہیں تو ہماری پرموشن کریں تو آپ کو پرموشن کے پیسے دیں گے اور علی جٹ جو ہے وہاں چلا گیا سب سے اس کی جو بڑی گلتی تھی انہوں نے اپنے والدین کو کسی رشتہ دار کسی دوست کو نہیں بتایا کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں فلاں کے پاس جا رہا ہوں تو جب ٹک ٹوکر علی جٹ جو ہے وہاں پہنچا تو انہوں نے علی جٹ کو اغوا کر لیا اور علی جٹ کے پاس جی لائی کرولا بیس مادل کار بھی تھی تو وہ بھی انہوں نے اغوا کر لی اور اس کے بعد اب تین چار دن گزر گئے ہیں ان کے والد سب پریشان ہے کیونکہ علی جٹ جو ہے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے نہ کوئی علی جٹ کی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے وہ والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اور ان کے والدین جو ہے کافی پریشان ہے تو آج آج رات ایک ان نو نمبر سے علی جٹ کے والد کو کہا لائی ہے وہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے آپ ہمیں پچاس کروڑ دیں تو فلان جگہ پہ آ جائے پیشے لے کر تو ہم آپ کے بیٹے کو فلان جگہ پہ پہنچا دیں گے اگر یہ بات پولیس یا کسی سرکاری ادارہ تک پہنچی تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہم مار دیں گے ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے تو یہ سین ہے کیونکہ اب علی جٹ کے جو والدین ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور بیچارے بہت ہی زیادہ غریب ہیں بات یہ ہے کہ بہت زیادہ غریب ہیں اور دوسری بات اب سارے یہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹوک پہ بہت بڑا یہ ٹرنڈ چالا ہے ٹک ٹوک پہ کہ علی جٹ کو اغواہ جو ہے علی حدر آبادی نے کیا ہے یار علی حدر آبادی جو ہے وہ مکھی نہیں مار سکتا ہے اس کو کیا اغواہ کرے گا خدا گواستو ہے یہ نہ بنے وہ علی حدر آبادی مکھی نہیں مار سکتا ہے اس کو کیسے اغواہ کرے گا یار ان کو جو ہے علی جٹ کو کسی بڑے ڈاکو بدماش نے اغواہ کیا ہے پیسوں کے لیے صرف اور صرف پیسوں کے لیے تو میربانی کر کے یہ ٹرنڈ بنے یہ ٹک ٹوک پہ فیس بک پہ آواز اٹھا ہے علی جٹ کو جو ہے اغواہ کیا گیا ہے اور ان کے پچاس پروڑ مانگے جا رہے ہیں میربانی کر کے ان کی آواز اٹھا ہے انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے تو میربانی کر کے ان کے لیے آواز لازمی اٹھا ہے تاکہ جلدی سے جلدی یہ بیضیاب ہو کر گھر آجائے اللہ